موسیقی ابھی تک مہمانوں کی وجہ سے کچھ انپیک کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا جیسے اپنی جو جو جس جس قسم کی چیزیں لائے ہوئے تھے زفر کے گفت چیزیں یہ سب ایسے ہی پڑی ہیں اچھا جو لوگ نیلز کا کہہ رہے تھے تو یہ نیلز جو ہیں نا فیک نیلز ہیں یہ میرے ہاتھ کیونکہ خراب تھے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ہاتھ کے دو اتر بھی گئے ہیں تو یہ میں نے نیلز اس لیے لگائے میں ہیں کہ ویڈیو بناتی ہوں نا تو ہاتھ پیارے لگتے ہیں فیک نیلز ہیں یہ فوراں اتر جاتے ہیں گلو سے لگائے میں ہیں تو یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے تو نیل پینٹ یا نیل سے نہیں ہوتی تو میں اس لیے اس دفعہ نا نیلز ایکسٹینشن پچھلے اس دفعہ کی طرح نہیں کرواکل آئی تھی کہ وہ ایک تو دو ماہ رہے تھے دوسرا کہ اترے بڑے بڑے طریقے سے تھے تو اس دفعہ میں نے لیا فیک نیلز ایک تو ہاتھ پیارے لگتے ہیں جب مرضی لگائیں جب مرضی اتار لیں سواج اپنے اس ویڈروم کے ششے میں ویڈیو بنانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے اچھا لاغ رہا ہے تو باقی بس بچوں نے حالات یہ کی ہیں مہمان کافی ہیں ابھی ایک دو دن رہیں گے کھانا بھی بنانا ہے اور یہ سب چیزیں نا یہ ہم کچھ وہاں سے اپنی لائے تھے کچھ گفٹ وغیرہ تھے کچھ اپنی چیزیں تھے یہ جو لپا میں نے لی تھی ناتے وے یہ بہت ہی کمال کی ہے بہت کمال کی ہے یہ والی یہ پھر دو میں نے رکھی اور یہ کمی کو دی نینہ نے لی نہیں یہ آج کل جو گمیز ہے نا یہ میں دیتی ہوں حیام اور حسین کو یہ بہت اچھی گمیز ہے تو باقی بس میرا بیگ پرفیومز کچھ چیزیں ساری یہاں پڑی ہوئی ہیں یہ والے جو ہیں نا وائٹیمن ڈی کے جو ڈرابز ہیں نا یہ حسین کو ڈاکٹرز نے دیئے تھے کیونکہ میں نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھاتا بہت کام ہے تو ابھی بس یہی روٹین چال رہی ہے گھر میں کے گیسٹ ہیں ابھی انپیکنگ بھی پروپر طریقے سے نہیں ہوئی لگی جو ہمارا بہت ڈیمیج ہوا تھا چیزیں وہ نکال لیں گے کہ جو ٹوٹی تو نہیں ہے وہ ہم نے چیک کی ہیں مجھے پیچھے سے بار بار دیکھنے آتا ہے تو بس فیلحال یہ حالات ہیں دو چار دن میں ساری پروپر سٹنگ ہو جائے گی سارے جیسے جیسے سب مل کے جائیں گے بیک ٹو نورمل روٹین ہونے لگ جائے گی ابھی چلتے ہیں کچن میں آج آپ نے تھامنیل بھی دیکھا کہ بڑی امپورٹنٹ بات بھی آپ سے شیئر کرنی ہے تب ہی کچن میں چلتے ہیں کھانا بناتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں چلیں جبینا کھانے میں بنانے لگی ہوں میں ویڈیٹیبل فرائیڈ رائس وہاں پہ چکن ہو رہا ہے اور اسمک آ رہی ہے یہاں ویڈیٹیبلز میں نے چوپ کر کے رکھتی ہیں اور میری چھوٹی کھلائیں اور بڑی کھلائیں اور بڑے مامو اور ممانیا یا ملے چوپر میں ویڈیٹیبلز شاپ کی تھی یہاں بناوں گی یہاں ساتھ مہمانوں کے لیے چائے بھی بان رہی ہے اور ابھی جو ہینا کھٹنگ ہم کریں گے اپنی کمپلیٹ آج ہمارا ہماری 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 بان گا آج ہماری مینیو میں ہے ویڈیٹیبل فرائیڈ رائیز اور ساتھ چکن شوشنک کی اور پیچھے سے آپ کو آوازیں تو آرہی ہوں گی پنجابی سپیکنگ ہماری فیملی ہے وہ سب باتنے شاتے لگیں ہیں اور ہماری فیملی بہت اچھی پنجابی رولتی ہے تو چلیں اچھا جو لوگ نیلز کا پوچھ رہے تھے یہ فیک نیلز ہیں یہ ویڈیو کی وجہ سے بنا دوں کہ میرے ہاتھ کافی خدا ہوئے تو کافی ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ ہے کہ جی یہ نیلز میں لگاتی ہوں اور پھر جو ہے وہ اتر جاتے ہیں دیکھیں اس ہاتھ کے دو تین اتر گئے ہیں تو یہ جنیلز ہیں یہ میں بس ایسے گوڈیوز کے لیے بس لگائے اٹھتے ہیں اور پھر میں پار دیکھتے ہیں چلیں جی کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیا کیا بنیے گا یہاں دی اب میں بناؤں گے ٹکن سوچنک دیکھ تو وہ ٹین اپنے بھیکنگ کے اور یہاں نے نیلز کی پیلر میں بھیکن چلیں گے روڑ میں پھر پھر پیسترลیے چلیں گے سکتے ہیں ہمارا پھر پھر پیستر چلیں گے چلیں گے کچھٹ پھلا تھے چلیں گے یہاں پہ نے شاشلیک کے لیے شمولان ویرچوڑ پیاس کھٹ لیے رائس چلے گئے دام پہ چکن کی ہے اس کے اندر میں نے در پھر پیستر چکن ڈالا بھونکے مرچے اور اس کے اندر میں تھوڑے سے ہر سٹالیں گے اور پھر میں نے دور ٹامٹر لے کےنا اس کا پیو سپناٹا پی چمچ بندل آگا میں نے وہ ڈال لے اب اس کے اندر میں ویڈیٹیبلز ڈال لوں گی تھوڑی سو کماتو کچھپ اور تھوڑی سی گارلک ساس اور میڈا پون فلور نہیں ڈالنا پڑے گا گریوی سکنی ویڈیٹیبلز کے دام میں جوہنا وہ ریڈی ہو جائے گا ہم نے کھانا بننے سے پہلے ہم نے سوچ رہا کہ ہم نے چاہیے نہیں لیتے ہیں تو یہ میں نے کچھ سناکس رکھے ہیں بچوں کے لیے ٹیٹا جی اور ٹیٹا جی اور میں بہت مزید ہیں اچھا یہ رکھیں ساتھ یہ راست رکھیں مامون مانی کو شوگر یہ ہمیں سے لے کے آئے تھے ساتھ شوگر فری چیزیں یہ راست رکھیں ساتھ یہ جانا زیرو کالریز والے بسکیٹس یہ رکھیں یہ بسکیٹ ہم نے لیا رکھیں اور ساتھ یہ نمکیں لکھیں چاہیے تو بس اچھوڑی سی ریپریشمنٹ ہے کہ کھانے سے پہلے بھیلے اور پھر کھانا جیسے ہی ہمارا رگی بھو جائے گا پھر کھانا جیسے ہی ہمارا رگی بھو جائے گا پھر کھانا چھوڑے ہیں ساتھ یہ بھی رکھیں یہاں پھارے ہیں چرین جی سب نے کہا کہ رائس میں چکن میں ڈالنا تو ابھی میں نے پیاز چھوٹا سا ساتھ کیا تھا اس میں میں نے گاجر اور شملہ میں چربانگو بھی چھوپ کر کے ڈالی سپائسی سارے ڈال لیں ہیں سوسیز ڈال لیں ہیں اور یہاں پینا چکن فرائی ہو رہا ہے پاکستان یہ بڑی موڈا فروزن آئیٹم بڑی اچھی ملکی اور ہلال ملکی ہیں ابھی ساری آپ کو چاہے بھی دکھاتی ہیں ہم کھانا بھی دکھاتی ہیں اچھا بس میں ابھی کھانا بنا کر آئی تھی ماشاء اللہ میں مان کافی آئے میں ہیں اور سیکنڈ یہ ہے کہ بچے جو اینا بھی اتنا ہمیں پریشان کر رہے ہیں حسین بالکل کچھ نہیں کھا رہا کل جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے آپ کے ایف سی بجلے کہ ہم نے ہر چیز کا بائکوٹ کیا وہ معذرت جن کا دل دکھا ہم سے آئندہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دو دن سے آئے ہوئے تو حسین کچھ کسی جگہ با حسین نے کچھ نہیں کھایا تھا تو پھر ہم نے لاسٹ پہ آکے نا وہ ٹرائے کیا کہ شاید فرائز یا چکن کھائے تو حسین نے ماں پر چھوڑا سا کھانا کھا لیا تھا تو اس لئے جو ہے نا وہ جن کا دل دکھا ہم سے تو معذرت آئندہ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھیں گے لیکن ہم لوگ اس وقت اتنے کے زیادہ پریشان تھے کہ بچہ کوئی چیز کھا لے گے رو بھی رہا تھا زد بھی کھا رہا تھا کھا بھی کچھ نہیں رہا تھا اس لئے مجبورا یہ جو ہے نا وہ ہمیں کرنا پڑا تھا در ویس ہمیں بھی پتہ بائکوٹ ہے سب اور ہم نے کیا بھی ہوئے پہندہ لیکن ہم خود بقاعدہ اس لئے خیال بھی رکھیں گے بچے بس ابھی بریشان ہیں ان کے لئے اداس بھی ہمیں میں ہیں یہاں زفر کے ساتھ ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی بانڈنگ ہوئی بھی ہے زفر کو ماشاءاللہ زفر انہیں ٹائم جتے ہیں بایٹ لے جاتے ہیں ابھی سب مہمان آ رہے ہیں بچے خوش ہیں تو کوئی اس قسم کا نہیں بچے لے کے لئے کہ ابھی جو سست سست ہے اپنے پچھ دنوں میں روٹین میں ہو جائیں گے تو ابھی یہ باقی جو ہے رہا دکھاؤ بس کا فون ہے اچھا اللہ مجھے مجھے تو مجھے اچھا جی ایک اور بات بتانی تھی آپ سے مجھے کل سے کومنس کی بھرمار تھی ہے کہ آپ کی نماز بھائی سے کوئی لڑائی ہوئی یا رابی آمد سے کوئی لڑائی ہماری کسی سے کوئی بھی لڑائی نہیں ہے ہماری کیوں لڑائی ہو نہیں میں تو اب دوری بہت رہتی ہوں زفر ویسے یہاں بیزی ہیں لڑائی ہماری کوئی نہیں ہے بلکہ میری آنے سے دو دن پہلے رابی آمد سے بھی بات ہوئی تھی میری نماز بھائی سے بھی بات ہوئی تھی میں نے انہیں بتایا بھی تھا کیونکہ مجھے کافی کومنس سے وہ آپ کا ویلکم نہیں کرنے آئے وہ ملے نہیں آئے کوئی ذکر نہیں ہوا تو لڑائی ہماری بلکل بھی نہیں ہے اللہ معاف کرے نہ ہم نے کبھی لڑنا ہے آپ کو بتا ہے ہماری بات بھی ہوتی ہے ہم رابطے میں بھی ہے ملنا بھی ہے کچھ ہی ہے کہ ابھی ہم سفر سے تھکے بھی آئے ہیں اور اگر یہ ہے کہ انہوں نے ملنے آنا تھا تو جب وہ آئیں گے انشاءاللہ پھر ہم بھی جائیں گے تو باقی بھی آنے سے دو دن پہلے میری ان سے فون پہ بھی بات ہوئی تھی آپ کو پتا ہے ہماری بڑی اچھی آپ قسمیں بانڈنگ ہے بڑی اچھی سلام دو ہے تھوڑا ملے زیادہ ملے لیکن ملتے رہیں گے کیونکہ میں ادھر رہتی ہوں وہ ادھر ہے تو پارل ایسا کوئی ذہن میں نہ لیں کوئی ہماری لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کونٹیکٹ میں ہم لوگ سارے ابھی ان کو بھی ہے کہ ہمیں تھکاوٹ وغیرہ ہے تھکاوٹ اتار لیں ساری سامنیز وغیرہ مل کے چلے جائیں تو پھر ہم آئیں گے تو جیسے ہی وہ انہوں نے ملنے کے لیے آئیں گے تو پھر آپ کو بھلوگ سے بھی پتہ چل جائے گا تو پارل یہ نا زہن میں لائیں ایسے لڑائیاں نہیں ہوتی بہن بھینیوں میں یہ ہے کہ خون پر پارچی وڈیوز ایسے کو بھی جو سارا ہم ان ٹیچ رہتے ہیں تو بھی بھی ہم آنے سے پہلے بھی انہوں نے انفارم کر کے آئی تھی تو پارل جب وہ ہم سے لینے آئیں گے تو وہ بھی ہم بھلوگ بنائیں گے آپ کو دکھا لیں گے میبھی ان کے مائنڈ میں ہوگو کہ ابھی سب فیملیز مل رہی ہیں تکاوٹ ہے انہیں یا کچھ ہے تو وہ شاید کچھ دن ٹھہر کے ہم سے ملنے کے لیے آئیں وہ آگئے ملنے والنگوڈ نہیں تو ہم ان سے ملنے چلے جائیں گے تھوڑا سا بچے ابھی کنفیوز کنفیوز ہیں داس پیشنلوں پائے لیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر کبھی باہت جاتا ہے بھی ہاں گرمی زیادہ تیمپریچر ریشو کھاپ ہی نہیں رہے تیمپریچر ریشو کھانے والنگوڈ نہیں آئیں گے اگر وہ ہمارے کوئی مصروفیت کی وجہ سے کہ شاید ہم بھی زیادہ پھر آپ کو دن سے ملنے چلے جائیں گے آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا بھی کھانا کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو فائرہ لوگ دکھاتے ہیں چلے جی من قسم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں چلو کاؤ آپ ہارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے چلے جی یہ تھی آج کی ویڈیو کھانا کھانے لگیا مہمانوں کی وجہ سے زیادہ کوئی روٹین آج میں شیئر نہیں کرسکے لیکن آنے والی ویڈیوز بہت مزے کی ہونے والی ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے آپ کو ہاؤس ٹورز دینے ہیں چھتکہ دینے ہیں ٹور کیا کیا بنے ہیں تو آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعا ہمیں ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ